اسلام علیکم کیسے آپ سب انشاءاللہ آپ سب کے رئیے سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پیزا پیراتھا بہت یمی اور بہت ڈیلیشیس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اپنی رسپی سب سے پہلے میں نے ایک سا برطن لے لیا ہے اس کے اندر رکھ دی چھالنی اور ایک کپ میں نے ڈال دیا ہے گندم کاٹا اس کو چھانیں گے ہم اس طرح سے ڈال دیا میں نے اس کے اندر ایک کپ میدہ اس کو بھی ہم اس طرح سے چھانیں گے دوسرا کپ میدہ کا ڈال دیا ہے ایک کپ گندم کاٹا اور دو کپ میدہ کا اس سے ہم بنایں گے پیزا پی راتھا بنا بان بے فور میں نے چھمچ ڈال دیا ہے جیسٹ کے بان بے فور چھمچ ڈال دیا ہے میں نے دانی دار چھینی بان بے فور چھمچ ڈال دیا میں نے نمک کے تینوں ایک یا مگدہار میں ڈال لیں گیا ایک کھانے کے چھمچ ڈال دیا میں نے کوکنگ آئیل کا تمام چیزوں کا ہم ہاتھ توس سے کریں گے میکس ہاتھ سے اس طرح سے ہم میکس کریں گے یہ نیم گرم پانی ہے نیم گرم پانی کے مدد سے ہم آٹا گون دیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں گے جو ہٹے ہوگن چکے ہیں نہ بہت زیادہ نہ رام ہے نہ بہت زیادہ ساکھ دیکھیں بہت ہی سافٹ یہ ہمارا آٹا تیار ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ایک آدھے گھنٹے کے لیے یہ لگ دیں گے ڈھک کر تاکہ یہ رائے سوچا گے اور ہم اپنی پیزہ پیراتھی کے فیلنگ تیار کریں گے یہ ہماری پیراتھی کی فیلنگ ہے چڈر چیز ہے جس کو میں نے کرش کر لیا ہے یہ دھرمیانی سائز کا پیاز ہے اس کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہے یہ کچھ ہے اس کو میں نے بہت نرمی بہت بھاریک اس کو میں نے کرش کیا ہے کدھو کر لیا ہے اور یہ سبز اور دھنیا سبز دھنیا بھی ہے اور ساتھ سبز پدینہ بھی ہے اس کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہے یہ سب ہماری چیزیں جو ہیں یہ رائے ٹھیکی فیلنگ میں جائیں گے یہ شیملا میرچ ہے اس کو میں نے اس طرح لنبائی کی شکل میں کاٹ لیا ہے اور یہ ہماری پیزہ کی فیلنگ ہوگی یہ گاچہ رہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے یہ ٹماٹر ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے لنبائی میں کاٹا ہے یہ چکن ہے ایک کپ چکن ہے تقریباً اس کو میں نے نمک لگا کر اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے یہ پیاز ہے اس کو بھی اس طرح لنبائی میں کاٹ لیا ہے یہ سب ہماری چیزیں تین ان کو میں نے اس طرح سے گول شکل میں کاٹ لیا ہے اب ہم پیزہ کی جو فیلنگ ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے تو ٹیبر سپون میں نے کھوکنگ آئیر کا ڈال دیا ہے اور فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے میڈیم آنچ پر مارا جلوہاں ہیں اور میں نے گاجہ ڈال دیا اس کے اندر کھوکن کو تھوڑا سامی اس طرح سے فرائی کریں گے چکن میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چلی تکس 1 ٹیسپون چھوڑا سامی اس پر مرکب کھوڑا سامی آئیر کو پڑا سامی آئیر کو پڑا سامی آئیر پر مارا ساتھ میں نے سبز میرے سپیش شامل کر دیا بہنس کو ہم ہائی کر دیں گے خلاصہ پانی ڈالیں گے تاکہ ہماری جو سپائسیز ہیں ہم جلے نہیں اور ان میں کچھ پان بھی نہ رہے پیاس میں نے شامل کر دیا اب ڈال دیں گے ٹیماٹر ہائی فلیم پر ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کریں گے کہ ہمارے فیلنگ تیار ہو چکی ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہے ہمارا آٹا بھی رائس ہو چکے ہیں اس طرح اس کو ایک بار پھر ہم گھوم دیں گے اور پیڑا بنایں گے ایک بار پھر آٹا ڈالیں گے اس کو اس طرح سے بے لیں گے تین پیڑے بنایں گے اس طرح سے تین پیڑے بنایں گے اس طرح سے تین پیزا پیراتاتی آروں گے ہمیں ایک بیڑے کو بے لیں گے پر ڈال دی میں نے ایک ٹیبل سپون آئل کا اس کو تمام ہم پیڑے پر ہم اس طرح سے پھلا لیں گے اور اب ڈالیں گے سب سے پہلے چڑھر چیز جو میں نے ہاریڈی کرش کر کے آپ کو بکھا دی تھی سارے پیڑاٹی پر اس طرح سے پھلا دیں گے اب ہم ڈالیں گے اس کے اوپر پیاس پیاس پھلا دیں گے تھوڑا سا اور گاجر پھلا دیں گے اس طرح سے سب سے پھلا دیں گے ایک مہم ڈالیں گے ایک مہم ڈالیں گے ایک مہم ڈالیں گے سب سے پھلا دیں گے سب سے پھلا دیں گے اس طرح سے آرام آرام سے ہم اس کو کرتے جائیں گے ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس طرح ہاتھ سے اس کو تھوڑا ہلکے ہاتھ سے دباتے بھی جائیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اس طریقے سے ہم اس کو فورڈ کریں گے جو ابھی ہم نے نیچے والی سائٹ ہے اس کا ہم زیادہ نہیں پکائیں گے اوپر ہم نے آئل ڈال دیا ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون اور اس کا ہم پھٹیں گے ابھی جو ہم نے سائٹ ڈالی اس کو اچھی طرح ہم پکائیں گے کیونکہ اب اسی کے اوپر ہم ڈالیں گے پیزا کی تمام اپنی فیلنگ اچھی طرح سے ہر طرف سے اس کو پکائیں گے ہم پھٹیں گے میں نے اسٹینڈ پر چھول ہوں اس کو گیاں رکھتی ہے تب کو اور گیس کو بند کرتی ہے اوپر میں نے پھر لاتی ہے اس ہے ساس اور اس کو پر میں پھر ڈال رہا ہوں جڈر چیز اس کے پر اب میں ڈال رہی ہوں فیلنگ جو ہم نے تیار کی تھی چولہ بند ہے لیکن تاوہ میں نے اس کے اوپر رکھتی ہے اور اس کے اوپر میں ہمارا جو پیرات ہے وہ اور میں تمام اس کے پر فیلنگ ڈال رہی ہوں پیسے کی اس کے اوپر میں آلیف نہیں ڈالوں گی اور ایرگن میں بھی نہیں ڈالوں گی مجھے مجھے گوش بیٹوں کو فساننے یا آلیف يبقا ہے آلیف اور الگنی کبان رائع اور بوسر بیسا مجھے آلیف اور الگنی اور سکفار دالوں گی سکفار firme دال نیجد راتیز سرسی کردارس کرki ایک ریپ پین ہے اس کو میں پری ہیٹ کر رہی ہوں اور اس کے دوے کو پر اس طرح اُلٹا کر کے رکھ دیں گے اور جھول رکوان کر دیا اور فلم بھی میں نے اس کو تیز کر دیا ہے مجھے لائے گوش بہت شاید میلتے ہیں نیجرے سپیکے ساتھ اپنوں بہت سرکارکے مجھے لائے گوش بہت شاید